لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے ذرا بات کرتے ہیں اہلِ ہند کے عقائد کی جسے ال بحرونی نے اپنی ریسرچ میں اپنی کتاب تحقیق الہند میں شامل کیا ہے اچھا پچھلے درست میں جو باتیں میں نے آپ سے شیئر کی وہ بھی ال بحرونی کی تحقیق تھی شاید ان میں سے کچھ چیزیں آج سوشل ہندوستان میں مختلف ہو لیکن یہ تمام تحقیقات اس زمانے کی ہیں تو یہ کنسرر رکھیں کہ اس زمانے کا حال ال بحرونی لکھتے ہیں اچھا تو آج ہم مینلی جس بات پر بات کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہندو مت میں ہندو مذہب میں کیا عقیدہ ہے ان کی کتابوں میں کیا عقیدہ ہے تو پہلے ان میں جو خاص لوگ ہیں نا جن کو عربی میں اردو میں جس کی پلورل ہے خواس ان کا جو خواس ہے نا جو ان کی پڑھا لکھا طبقہ دینی اعتبار سے ان کا ایک عقیدہ ہے اور ایک عوام الناس کا عقیدہ ہے عام آدمی کا عقیدہ ہے تو اس زمین میں جو تحقیق ہمارے سامنے ال بیرونی کی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آریا یہ آرینز آئیت ہے نا ایشیا مائنر سے یہاں کے رہنے والے لوگ تو لوکل جو تھے وہ ڈرویڈینز تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آریا عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ انہو الواحد وہ یکتہ ہے وہ عزلی ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے وہ اپنے افعال میں مختارک کامل ہے وہ قدرت کا مالک ہے وہ دانا ہے وہ خود زندہ ہے دوسری چیزوں کو زندہ کرنے والا ہے مدبر ہے اچھی چیزوں کو باقی رکھنے والا ہے وہ اپنی بادشاہی میں یگانا ہے نہ اس کی کوئی زد ہے نہ اس کا کوئی مدد مقابل نہ وہ کسی چیز سے مماسلت رکھتا ہے اور نہ اس سے کوئی چیز مماسلت رکھتی ہے اسی طرح اللہ موصوف نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان لوگوں کے عقیدے کا خلاصہ بیان کر دیا ہے یہ وہی عقیدہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو بھلایا یہ وہی عقیدہ ہے جسے خاتم الانبیاء المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو قبول کرنے کی دعوت دی عقیدہ توحید کے بارے میں اپنی تحقیق کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد اللہ موصوف ان کی موطبر کتاب کے حوالوں سے اس عقیدے کی تصدیق بھی کرتے ہیں ان کی کتاب ہے پاتنجل اس سے وہ لکھتے ہیں کہ ایک question and answer اس سے نقل کرتے ہیں کہ پوچھنے والے نے ایک سائل نے ایک سوال کرنے والے نے اپنے استاد سے پوچھا من حاذ المعبود الذی یونال التوفیق بعبادته تو انہوں نے کتاب تو عربی میں لکھی ہے تو بہرحال انہوں نے سنسکرٹ میں پڑھ گئے پھر اس کو عربی میں لکھا تھا کہ عربی بولنے والے جتنے مملکت اسلامیہ ہیں وہاں پر لوگ ہندووں سے اور ان کے عقائد سے واقف ہوں بہرحال تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ معبود کون ہے جس کی عبادت سے نیک کاموں کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو استاد نے جواب دیا هو المستغنی وہ اپنی اولیت اور وہدانیت کے باعث تمام ماں سوا سے مستغنی ہے اسی کو ہم قل ہو اللہ حد اللہ حسامد وہ بینیاز ہے وہ جو اللہ حسامد ہے وہی اب یہ بیان کر رہا ہے کہ هو المستغنی وہ غناء کی اس مقام پر ہے کہ وہ ہر ایک سے معصبہ ہے اور وہ ہر قسم کے افکار سے منزہ ہے کیونکہ وہ تمام ناپسندیدہ ازداد اور ناپسندیدہ انداد سے عرفہ وعالہ ہے تو کوئی بھی چیز کوئی بھی فکر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ ہر فکر سے بالاتر ہے وہ ہر سوچ سے ہر فہم سے ہر سمجھ سے عرفہ وعالہ ہے پھر اس نے اپنے شاگرد کو جواب دیا وہ بذات خود عالم ہے اور ہمیشہ سے عالم ہے کسی وقت بھی اور کسی حالت میں بھی جہالت اور لاعلمی اس کی طرف ملصوب نہیں کی جا سکتی تو ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے اچھا پھر اللہ موصوب ایک ویعت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک پوچھنے والے نے دریافت کیا کہ تم ایسی ذات کی کیوں کر عبادت کر سکتے ہو جس کو محسوس نہیں کرتے تو مجیب کہتا ہے کہ جب وہ ایک نام سے موصوب ہیں مجیب سے مراد جواب دینے والا کہتا ہے کہ جب وہ ایک نام سے موصوب ہیں تو اس سے اس کی حقیقت ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیشہ اس چیز سے خبر دی جاتی ہے جو موجود ہو اور جب تک وہ موجود نہ ہو اس کو کسی نام سے موصوب نہیں کیا جا سکتا اب اسی کو کسی صوفی شاعر نہیں بھی کیا خوب اپنے شعر میں پھرویا ہے نہیں ہے تو تو پھر انکار کیسا نہیں ہے تو تو پھر انکار کیسا نفی بھی تیرے ہونے کا پتہ ہے سبحان اللہ تو اگرچہ پھر وہ جواب دیتا ہے اگرچہ وہ حواز سے غائب ہے وہ حواز سے غائب ہے یعنی تمہیں نظر نہیں آتا تمہارے حواز خمسہ میں وہ نہیں آتا لیکن عقل نے اس کا ادراک کر لیا ہے اور غور و فکر نے اس کی صفات کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کی صفات میں غور و تدبر ہی خالص عبادت ہے اور جب کوئی شخص اس عبادت کو ہمیشہ پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس کو سعادت حاصل ہوتی اب یہ ان کے وید میں لکھی ہوئی باتیں ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ یہ ویدانیت کے کتنے قریب بات ہیں اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے جس طرح ہمارے ہاں اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی صفات کا احاطہ تم نہیں کر سکتے ہاں اس کی صفات پر غور و فکر کرنا یہ عبادت ہے اور جو کوئی شخص اس عبادت کو ہمیشہ پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس کو سعادت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا ان پر غور و فکر کرنا پھر اس سے معرفت کے ابواب کا کھلنا یہ تمام باتیں ہمارے ہاں بھی ہیں یہ حوالہ جات ذکر کرنے کے بعد علامہ موصول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ان کے خواس اور ان کے علماء کا ہے وہ اپنی زبان میں اسے عیشور کہتے ہیں جن کا معنی ہے وہ غنی وہ سخی جو سب کو دیتا ہے اور خود کچھ بھی نہیں لیتا المستغنی الجواد اللہ ذی یعتی و لا یأخذ وہ لیتا کچھ نہیں دینے والی ہستی ہے اس کی وہ رحمان ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے عقائد جو خواس میں تھے ان کو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کی ہے حضرت بیرونی کی یہ تحقیق ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ شرک کی آمیزش پھر کیسے پیدا ہو اور پھر شرک کی آقائد ان کے اندر کیسے آئے اور پھر ان کی عوام کا کیا عقیدہ ہے ہمارے ہاں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے زمن میں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عوام ایک فیل کرتی ہے اور اس فیل کی نسبت جو ہے ہم پورے مکتبہ فکر کی طرف لگا دیتے ہیں کہ یہ مکتبہ فکر ہی ایسا ہے یہ تو کرتے ایسے ہیں حالانکہ اگر آپ جا کے ان کی خواس کی ان کے علماء کی کتابیں پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ یہ تو وہی بات کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا دور دورہ نہیں ہے ہم بس سنی سنائی پہ زیادہ یقین کرتے ہیں کہ یہاں سے سنی وہاں لگا دی وہاں سے سنی یہاں لگا دی اور پھر ہمیں یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم نے اگر خود پڑھ لیا اور یہ کہنے والے کی بات غلط نکل آئی تو پھر کیا ہم اپنے بڑے کے خلاف بات کریں گے تو دیکھیں حق بیان کرنے میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا حق بیان کرنا چاہیے اور عدب کے ساتھ کرنا چاہیے بدتمیز ہی نہیں کرنی چاہیے خیر بہرحال انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو دوبارہ اگلے درس میں جاری رکھیں گے وَبْعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ